اسلام علیکم میں نائلہ فروغ آج میں آپ کے ساتھ ٹکن پیزا ریسی پی شیئر کرنے والی ہوں چلے آئیں گے کن چیزوں کی ضرورت سب سے پہلے ہم اس کی ڈھوپنائیں گے جس کے لیے میں نے لیے دو ٹیبل سپون اس کے دین کے دو ٹیبل سپون میں نے آئل کے لیے اور آدھا کپ میں نے دودھ کا لیے ٹی سپون میں نے اس کا ایس کا لیے اور ون ٹیبل سپون میں نے شوگر کا لیے چلے آئیں شروع کرتے اور یہ والا میں نے یہ والا میں نے کپ لیے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں دیں 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 اس شوگر اور یہ میں نے ہافٹی سے تھوڑا کم ڈالا ہے اس میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں ہافٹی سے پہلے کچھ لے لے یہ خیال ہافٹی میں ہافٹی میں ہافٹی میں ہافٹی میں ہافٹی میں اس کی ڈوہ نہ زیادہ ہارڈ کرنی ہے اور نہ ہی زیادہ سوفٹ رکھنی ہے یہ دیکھ رہاں پہ میں نے آدھا کب دود کا لیا تھا تو اسی میں ہماری جو ڈوہ نا ہو گئے ہیں ہم ساتھ میں تھوڑا ساتھ تیل جو ڈوہ اٹ کروں گی بسم اللہ اس میں پورا ادھا کپ جو ڈوہ نا دوڑ کا پڑے ہیں اس کو تھوڑا سا اور میں آئل ڈالوں گی اس میں بسم اللہ چلیں ہماری دوڑ تیار ہو گئی ہے پھر اس کو پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ لکھتے ہیں چلیں جی یہ ہماری ٹو تیار ہو گئے اب اس کو پندرہ سے پندرہ منٹ کے لیے رکھوں گی تو پھر باقی کا آپ کو میں بتاتی ہوں اس میں ہم پیزے کے چکن کو تیار کر لیں نمک اس میں اٹھا کہ چکن میں نے بھی زیادہ بریٹ نی اور صاحب یا ادھا ٹی اسپوون کو سکا دنیا اور ادھا اٹھا ٹی اسپوون زیر ہے اس میں ادھا ٹی اسپون کی کرش کی لی ہے اور دو چھٹکیاں میں نے حلدی کی لی ہے چھٹکیوں میں نے کالی میرچ کا لی ہے اور ایک ٹی اسپون میں نے ریڈ چلی بوڈر لیا ہے اور ہاپ ٹی سپون میں نے نمک کا لیا ہے اور یہ تھوڑے سے پیاس بھی اس میں ساتھ میں جائیں گے دو ٹیبل سپون میں اس میں آئل ایڈ کروں گی چلیں شروع کرتے ہیں چلیں اب اس میں ہم دو ٹیبل سپون آئل کے ڈالیں گے اور ساتھ میں یہ ڈالیں گے اس میں لسن موٹا موٹا سا کتا ہوئے زیادہ بری کنیے اس میں لے اس میں اس کو بہت زیادہ براؤن کرنے صرف اس کا کچھاپن اس کو ختم کرنے یہ دیکھیں ایسی اس کا کچھاپن ختم کرنے اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے چکن بسم اللہ اور اس کے سارے تک لوگ میں لے ہو گا آپ میں سچ Wam اپنے مسال بہتا ہم ہوجاں جا پڑا رید بحمت Lateres رید موم میاں اور صرف اور ساتھ میں یہ میں نے دو چمچ اس کے کریم کے لئے ہیں اور ساتھ میں دو ہی دائیں کے میں نے ٹیبل سپون لیے ہیں دو ٹیبل سپون میں نے کریم ڈالی اس میں دو ہی ٹیبل سپون میں نے دائیں کے لئے ہیں بہت اچھا فلیور آتا ہے ان کا بسم اللہ جملہ ساتھ میں نے دو چندگی حجم دو چندگی چندگی خیلہ جلد تو خیلہ یہ بہت ہی ایسی ہے یہاں لپیگا چکن پیگا جوانا چلیں جی یہ ہمارا اوک ہے اب یہ اون میں بھی کوک ہوگا تھوڑا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا چکن تیار ہوگیا یہ میں چیز ڈالوں گی اس کے ساتھ اس کو ڈالوں گی چلیں جی بڑی اچھ طرح سے ہمارا اٹھوانا چکن چلیں اب ہم اس کو اسی میں تھنڈا ہونے دیتے ہیں کہ آپ پھر پلیٹ میں نکال لیتے ہیں باقی ڈھو تیارت ہو جاتی ہے پھر اس کو بناتے ہیں ہمارے جی یہ دیکھیں ہمارا ماشاء اللہ آٹھا زبردست ہوگیا یہ دیکھیں اس کو بندھو اس ٹن پوکے باپی ہمارا ہمارا اس موسیقی 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 یہ میں نے پیزا سوس کر لگا رہی ہے اس پہ چلیں جی اب میں اس کو پانچ سے نا پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے نا ایسی رکھ دوں گی ٹھیک ہے چلیں جی اب ہمارا ہو گئے پہلے ہم اس پہ چیز ٹر لیں گے بہت ہی ایسی اور سمپل ہے آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے اب ہم اپنے چکن کے یہ دھوو ڈالیں گے موسیقی میں دو پیزے بنا رہی ہوں ایک میں اس میں ڈال لوں گے چکن کو آدھا میں نے اس میں ڈال دیا اب میں اس میں دھوڑے سے پیاس ڈال لوں گی پہلے میں نے اس میں چکن میں بھی ڈال ہے تو اسے بھی اس کا فلور بہت اچھا ہوتا ہے پیاس میں بسم اللہ بسم اللہ موسیقی یہ تھوڑی سی شمدہ میرے چھے وہ ہم اس کے پر ڈال دیں گے اب اس کے پر ہم چیز ڈال لیں گے بسم اللہ موسیقی چیز کے تو بچے آپ کو پتے دیوانے ہو جاتے کھانے کے لیے موسیقی موسیقی چیز Pause موسیقی اسمیلہ اسمیلہ چلنجی یہ میں نے اتیار کر لیا اگر آپ کو کچھ ہو بھی اس کی ٹاپنگ ویرا کرنی آپ کر سکتی ہیں تو میں نے چکن میں بس یہ ٹاپنگ کرتی ہوں چلنے میں نے ون ایٹی پیس کو کر لیا پری اوون کو اور ساتھ میں یہ میں میرا خیال ہے پندرہ سے بیس میٹ بس رکھوں گی بسم اللہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ یہ دیکھیں میں نے پہلے اس کو نا سٹارٹ کر دیا ہوا تھا تو میں اس میں رکھتی ہوں بسم اللہ رحمہ اللہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں اس کو رکھوں گے اس میں چلنجی یہ دیکھیں ہمارا مشہلہ پیزہ تیار ہے اور اس کو رکھا دیا ہے جو ہلکا برش کروں گی اوئل کا ٹاپنگ کر لیے چھوئے بٹر کا کردے کو ٹاپنگ کر رہی ہے لیکن میں آئیل کا کر رہا ہوں یہ دیکھیں سی تھوڑا سا آجاگا ما شاہ اللہ با زیادہ دست کنائے چلی جی چلی جی دمیس کو کارتینگی دیکھیں موسیقی 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 نکالتے ہیں چلیں جی یہ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ چکن پیزا ماشاءاللہ زبردست قسم کا تیار ہوا ہے اور میں آشا کو ٹرائی کراتی ہوں کیونکہ اس کی یہ فرمایشتی کہ ماما چکن پیزا بناو تو چلیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست بن گئے یہ دیکھیں میں آشا کو ٹرائی کراتی ہوں چلیں جی میں اپنی آشا کو ٹرائی کراتی ہوں کیونکہ اس کو تو پیزا اتنا پسند ہے کریسی ہے یہ پیزے کے لیے چلو آشا آپ ٹرائی کر کے بتاؤ کیسا بنایا ماما نے کیسا بنایا پیزا ہم نے اس کو میرے آر ساتھ کرنا آپ لوگوں کو پیزا ٹرائی کر کے دکھاؤ گی کہ کیسا بنا چلو آر بھی ٹرائی کر کے چلیں جی آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زبردست پیزا بنایا اور میرے چینل پر جو نئے ہیں مجھے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ میں بیل ایکن دبائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک آپ کو دیرو خوشیاں دے اپنے سومان میں رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ